میں آپ سے یہ ارز کر رہا تھا کہ محترمہ ڈاکٹر نوزہ تنجم صاحبہ کا کلام آپ نے سماعت کیا میں چاہتا ہوں کہ دو چار شیر پڑھنے کی اجازت مجھے دیتے ہیں تاکہ میں میرے فیرست میں محترم بشیر فاروقی صاحب اور جناب جوہر کانپری صاحب اب باقی ہیں جنہیں اپنا کلام پیش کرنا ہے اجازت ہے صاحب دو چار شیر میں بھی پڑھ لوں اجازت بہت شکریہ جی جی محترم سید سفتہ رزی صاحب تشریف رکھتے ہوں صدر علی وقار محترم شارب ردولوی صاحب کی موجودگی میں مجھے مجھے بھی اپنے ٹوٹے پھوٹے شیر پیش کرنے کا موقع مل رہا ہے تو میں چار مصروں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں سماعت کریں حضرت چار مصرے پڑھتا ہوں کہ صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے شہرتیں چھین کے گمنام بھی کر دیتا ہے صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے شہرتیں چھین کے گمنام بھی کر دیتا ہے وقت سے آنکھ ملانے کی ہماقت نہ کرو وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے وقت سے آنکھ ملانے کی ہماقت نہ کرو وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے میں چار مصرے اور پڑھنا چاہتا ہوں اس حوالے کے ساتھ کہ ابھی کچھ دنوں کے بعد اچانک رات میں ٹیلی ویزن سکرین پر ایک چہرہ ابرے گا اور وہ کہے گا بھائیو بہنو اور اس کے بعد ایک اعلان ہوگا وہ اعلان کیا ہو سا جی مترو چاہے جیسے کہلیں میں وہاں لانا چاہتا تھا آپ کو میں چار مصرے پڑھنا چاہتا ہوں اور وہاں پہنچانا چاہتا ہوں آپ کو کہ معافی مانگ کے احسان کرنے والا ہے معافی مانگ کے احسان کرنے والا ہے وہ سارے ملک کو حیران کرنے والا ہے معافی مانگ کے احسان کرنے والا ہے وہ سارے ملک کو حیران کرنے والا ہے غرور آ گیا فرونیت کی منزل تک وہ اب خدائی کا اعلان کرنے والا ہے غرور آگیا فیرونیت کی منزل تک بہت شکریہ معافی مانگ کے احسان کرنے والا ہے وہ سارے ملک کو حیران کرنے والا ہے معافی مانگ کے احسان کرنے والا ہے وہ سارے ملک کو حیران کرنے والا ہے غرور آگیا فیرونیت کی منزل تک وہ اب خدائی کا اعلان کرنے والا ہے وہ اب خدائی کا اعلان کرنے والا ہے اے غزل کا مطلع دو تین شعر پڑھتا ہوں سمات کریں حضرات غزل کا مطلع پیش کرتا ہوں کہ ہم اپنے آنسوں کو اس طرح پیارہ سمجھتے ہیں کبھی چگنو سمجھتے ہیں کبھی تارہ سمجھتے ہیں اب یہ شعر ترقی پسند تحریک یادِ کیفی کا یہ مشاعرہ اور یہ شعر ہم اپنے آنسوں کو اس طرح پیارہ سمجھتے ہیں کبھی جگنو سمجھتے ہیں کبھی تارہ سمجھتے ہیں پھٹے چتھڑوں میں تن ڈھکنے کی کوشش کرتی رہتی ہے وہ بیچاری جسے ہم لوگ آوارہ سمجھتے ہیں پھٹے چتھڑوں میں تن ڈھکنے کی کوشش کرتی رہتی ہے پھٹے چتھڑوں میں پھٹے چتھڑوں میں تن ڈھکنے کی کوشش کرتی رہتی ہے وہ بیچاری جسے ہم لوگ آوارہ سمجھتے ہیں عبادت مان کر ایک ایک سلوٹ پڑھتے رہتے ہیں ہم اپنی ماں کی پیشانی کو سیپارہ سمجھتے ہیں عبادت مان کر ایک ایک سلوٹ پڑھتے رہتے ہیں ہم اپنی ماں کی پیشانی کو سیپارہ سمجھتے ہیں اے غزل کا مطلع یوں ہے کہ وہ شخص باعمل تھا مگر زد پاڑ گیا اپنوں سے دور ہو کے مصیبت میں پڑ گیا اپنوں سے دور ہو کے مصیبت میں پڑ گیا اب یہ شیر دیکھیں مہدی بھائی اپنوں سے دور ہو کے مصیبت میں پڑ گیا مٹی سے اپنی جو بھی وفائیں نہ کر سکا مٹی سے اپنی جو بھی وفائیں نہ کر سکا وہ پیڑ آندھیوں میں جڑوں سے اکھڑ گیا وہ پیڑ آندھیوں میں جڑوں سے اکھڑ گیا اس نے بھی اس نے بھی سب کے ساتھ میری کی مخالفت اس نے بھی سب کے ساتھ میری کی مخالفت جس کے لیے میں سارے زمانے سے لڑ گیا اس نے بھی سب کے ساتھ میری کی مخالفت اس نے بھی سب کے ساتھ میری کی مخالفت اس نے بھی سب کے ساتھ میری کی مخالفت جس کے لیے جس کے لیے میں سارے زمانے سے لڑ گیا جس کے لیے میں سارے زمانے سے لڑ گیا جس دن میرے عروج کی اس نے خبر سنی جس دن میرے عروج کی اس نے خبر سنی اس دن سے اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا جس دن میرے عروج کی اس نے خبر سنی جس دن میرے عروج کی اس نے خبر سنی محترم شاہرِ بردولوی صاحب کی بڑی دعائیں مجھے گلو جس دن میرے عروج کی اس نے خبر سنی اس دن سے اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا اس دن سے اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا غزل کا مطلع اور پڑھتا ہوں محترم سید سبتر عزیز صاحب کو شریک کرتا ہوں اس غزل میں آج اس لہجے میں بات کرنے کی ضرورت آ پڑی ہے ہم شاعروں کو بھی اس لہجے میں بات کرنے کی ضرورت آ پڑی ہے ہمیں تو آخر یہ دیکھنا ہے رہے گی لہجے میں دھار کب تک ہمیں تو آخر یہ دیکھنا ہے رہے گی لہجے میں دھار کب تک تمہارے لفظوں کی قینچیوں سے پرندے ہوں گے شکار کب تک ہمیں تو آخر یہ دیکھنا ہے رہے گی لہجے میں دھار کب تک تمہارے لفظوں کی قینچیوں سے پرندے ہوں گے شکار کب تک یہ وقت دنیا میں زندگی بھر کسی کا ہو کر نہیں رہا ہے یہ وقت دنیا میں زندگی بھر کسی کا ہو کر نہیں رہا ہے رہیں گے ہم بے وقوف کب تک بنو گے تم ہوشیار کب تک یہ وقت دنیا میں زندگی بھر یہ وقت دنیا میں زندگی بھر بہت شکریہ یہ وقت دنیا میں زندگی بھر کسی کا ہو کر نہیں رہا ہے رہیں گے ہم بے وقوف کب تک بنو گے تم ہوشیار کب تک رہیں گے ہم بے وکوف کب تک بنو گے تم ہوشیار کب تک چلو اٹھو ان پڑے لکھوں سے انہی کی بھاشا میں بات کر لیں میں اپنی اس فکر میں استماعی طور پر سب کو شریک کرتا ہوں آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کا کر بھی یہی ہے تو اس میں شریک ہو جائیں اور اپنی دعاوں سے نواز دیں چلو اٹھو ان پڑے لکھوں سے انہی کی بھاشا میں بات کر لیں چلو اٹھو ان پڑے لکھوں سے انہی کی بھاشا میں بات کر لیں سہو گے تم ان کے تنس کب تک بنے رہو گے گوار کب تک سہو گے تم ان کے تنز کب تک بنے رہو گے گوار کب تک سہو گے تم ان کے تنز کب تک بنے رہو گے گوار کب تک الہی میری یہ تنگ دستی بھی اب تو خبرہ کے پوچھتی ہے الہی میری یہ تنگ دستی بھی اب تو خبرہ کے پوچھتی ہے حساب دو تین چار کب تک مہا جنوں سے ادھار کب تک حساب دو تین چار کب تک مہا جلو سے ادھار کب تک ہمیں تو آخر یہ دیکھنا ہے رہے گی لہجے میں دھار کب تک تمہارے لفظوں کی کہنچیوں سے پرندے ہوں گے شکار کب تک بہت شکریہ